محمد حفیظ دورہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے معافضے کے منتظر سابق پی سی بھی انتظامیہ نے ڈائریکٹر محمد حفیظ کے ساتھ بہت اور ٹیم ڈائریکٹر تاویل معایدہ کرنے کے لیے وزارت بنال صوبائی رابطہ سے اجازت مانگی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں ملی اس لئے محمد حفیظ نے معایدے کے بغیر ٹیم کے ساتھ نیوزیلینڈ میں کام کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی ٹیم انتظامیہ کا اعلان ہو گیا ہے اسپن بولنگ کوچ سعید اجمل کے علاوہ کوئی بھی کوچ عوضہ برقرار نہیں رکھ سکا ہے محمد حفیظ عوضے سے ہاتھ دھونے کے بعد اب تک آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں چھ ہفتے کے معافضے کے منتظر ہیں امکان ہے کہ عید کے بعد انہیں بقیہ پیسے مل جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق انتظامیہ نے انہیں ایک مہینے کے لیے ڈائریکٹر کرکٹ مقرر کیا تھا اور تاویل معایدہ دینی کی تجویز تھی البتہ نگران وزیر آزم کی جانب سے وزارت بینال صوبائی رابطے کو حکم دیا گیا کہ وہ پی سی پی حکام کو تاویل معایدوں سے رکھے اور روز مرہ کے معاملات تک محدود رکھا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط کے ذریعے منسٹری سے اجازت مانگی لیکن ایسا نہ ہونے پر انہیں وطن واپس آ کر استیفہ دینا پڑا ذرائع کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ میں محمد حفیظ اور چیف سیلیکٹر بہاب ریاض ایک صفحے پر نہیں تھے محمد حفیظ نے اپنی پسند سے ملکی اور غیر ملکی کوچز رکھے لیکن موجودہ انتظامیہ نے سید اجمل کے علاوہ کسی کوچ کو برقرار نہیں رکھا جبکہ کپتان شاہین چافریدی کو بھی عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا ورلڈ کپ کے بعد فیلڈنگ کوچ آفتاب خان کو فارق کر دیا گیا تھا وہ نیوزیلنڈ کی ہوم سیریز میں ٹیم کے ساتھ کام کریں گے